بوتل سے پانی کس انداز سے پیا جائے شیخ طریقہ تمیرہ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سمجھایا وقت کو قیمتی بنانے کے مدنی پھول دیئے معتقی فین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شبہ گزشتہ مدنی مذاکرے میں عیادت و کسوٹیک کا بھی ہوا سلسلہ ملازہ کیجئے یہ سوال ہے کہ جب بندہ انگیشن لگاتا ہے تو اس کا وضو یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انگیشن سے نہ وضو ٹوٹے نہ روزہ ٹوٹے البتہ خون نکل کر بے گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا بابا ابھی جو آپ نے فرمایا کہ انگیشن جو ہے اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا البتہ اس میں سے اگر خون نکلا بہنے کے قابل تو ٹوٹ جائے گا وضو اگر کسی نے نس کے اندر انجیکشن لگوایا تو اب اس کا خون باہر نہیں آیا نا وہ سرنج کے اندر ہی جو بھی نکلا اسی طرح ڈرپ لگواتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا بہتا انجیکشن خون جو ہے وہ سرنج کے اندر آ جاتا ہے تو کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اگر بہنے کی مقدار آ گیا اور بہنے کی مقدار ہی آتا ہے اور جب ٹیسٹ کے لئے لیتے ہیں وہ تو بہنے کی مقدار ہوتا ہی ہے سرنج بھر لیتے ہیں دو سی سی تین سی سی ایک سی سی جتنی اس کا آجت ہوتی ہے تو اس سے تو وضو ٹوٹ ہی جائے گا اسی طرح جب وہ ڈرپ لگاتے ہیں اس کو بھی خون چڑھتا ہے وہ چڑھتا وہ نظر آتا ہے وہ بھی بہنے کی مقدار ہی ہوتا ہے اس لئے ایسے مواقع پر وضو ٹوٹ جائے گا اور یہ جو کچھ نکلا یہ ناپاک بھی ہے جو رتوبت نکلتی ہے اور وضو ٹوڑتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے بدن انسانی سے جو نکلتی ہے جب تک وضو نہیں ٹوڑتی جیسے کہ زخم ہے اس کے اندر یہ خون ہے وہاں نہیں تب تک یہ پاک ہے وضو نہیں ٹوڑا جیسے یہ بہا یہ بہ کر جتنا نکلا یہ ناپاک ہے وضو بھی توڑ دیا اس نے اگر کسی اور کا ناپاک خون لگ گئے اپنے بدن پر تو وضو نہیں ٹوٹے گا اپنے زخمے سے بہے گا تو ٹوٹے گا البتہ یہ کہ نس کا انجیکشن لگانے یا ڈرپ جو لگاتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بذریہ ہو بھی وین یہ مدنی مذاکرہ جو ہے جنڈان والا زلا بھکر پاک مذری کابینہ انٹرنیٹ میں خصوصی شرکت متصل فیدان مدینہ عباسیہ ٹاؤن رحیمی آرخان پاک ہاشیمی کابینہ ایک عبرتناک واقعہ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکس کے دو طلابہ عبرار اتاری اور علماس اتاری یہ دونوں سابعہ کے تھے یہ بھی پتہ چلا تھا مجھے آئندہ سال دور حدیث میں آنے والے تھے وہ اپنے شہر میں وہ تراوی کے لئے گئے ہوں گے دونوں حفظ تھے ایک مسلح سناتے تھے دوسرا دوسرے بیچارے سامے ہوئے پیچھے سنتے تھے اطلاع یہ ملیے کہ وہ دونوں طلابہ بیچارے وہ دارے بچپنا کہہ سکتے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے وہ روزے میں دریائے چناب میں ناہنے کے لئے کودے ہوں گے یہ دونوں بیچارے ڈوب گئے میری معلومات کی مطابق ان کی ابھی تک لاشیں نہیں ملی تھی اب پتہ نہیں ہم ان کے لئے بھی صالح سوا بیچاروں کی اللہ مغفرت کرے ابھی کیا ان کی بظاہر تو عمریں چھوٹی ہوں گی بالغ تو ہوں گے لیکن طلابہ کی عمریں کیا ہوتی ہے اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے میں ان کے عزیزوں سے بھی تازیت کرتا ہوں ان کے والدین سے تازیت کرتا ہوں بھائی بہنوں سے تازیت کرتا ہوں صبر کریں حمد رکھیں ان کے لئے دعا کریں اللہ بیچاروں کو غریق رحمت کریں سپاہی کام ہوگئے میری فوج سے یہ ہماری مدنی فوج ہے جو شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے علماء پروڈکشن ہوتا ہے جامیت المجینہ میں الحمدللہ بہرحال ان کے بیچاروں کا وقت پورا ہو گیا تھا نظرِ بد سے کیسے بچا جائے پارہ انتی سورة القلم کی آیت نمبر اکاون ترجمہ ایک انظر ایمان اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ کوئی آپ اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے نظرِ بد کے تعلق سے بہترین معلومات کے لیے مکتبت المجینہ کا مطبوعہ رسالہ بد شگونی کا ضرور مطالعہ فرمائیے ایسی حیرت انگیز باتیں آپ اس میں پڑھیں گے کہ آپ تحجم آپ کریں گے انشاءاللہ ایک سو تیس صفغات پر مشتمل یہ رسالہ حدیعہ اس کا شہد بیس پچیس روپیہ ہوگا بہت پیارا رسالہ ہے اس کو ضرور حاصل کیجئے اور پڑھئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی تھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے ہمارے کاجل لگاتے ہیں یہاں لگاتے ہیں شاہد اس سے دو حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے بچوں کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے یہاں لگانے کے پر ٹھوڑی میں تو یہ ٹوٹکا جائز ہے کشمو خریدتے وقت باوتاو کر سکتے ہیں یا نہیں بزاک اللہ خیرہ آپ کر سکتے ہیں کم زیادہ کروا سکتے ہیں